مکرم ناظرین آج کی مبارک نشست میں جس کا عنوان ہی بڑا شاندار اور بابرکت ہے سیدہ کے لال علیہ السلام پہلی منقبت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا جناب حافظ عابد حسین چشتی نے اللہ ہی نے جزا سے نوازے ہمیں اپنی نشست کو آگے بڑھانا ہے اس پیغام کے ساتھ در سیدہ سے عقیدت سلامت رہے مرتضی کی ولایت سلامت در سیدہ سے عقیدت سلامت رہے مرتضی کی ولایت سلامت حیالِ ابا کی ولا جس میں واجب رہے ایسے مسلک کی شوقت سلامت سبھی اولیاء پر قیامت کے دن تک علی مرتضی کی حکومت سلامت یزید آج لانت کا حق دار ٹھہرا ہے شبیر کی شان و شوقت سلامت ہے شبیر کی شان و شوقت سلامت ہے شبیر کی شان و شوقت سلامت ہمارا شرف ہے ہماری خوشبختی ہے اور ہمارے مقدر کا ستارہ آج اروج پر ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم المرتبت نواسے کی خدمت میں حدیع اقیدت پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے میں اپنے ایوان کے اگلے خوش نصیب کو دعوتِ کلام دوں گا سیالکوٹ کی سرزمین سے بہت خوبصورت آواز بڑی زندگی بھری آواز جنہیں پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی نات کے صدقے ذکرِ پاکانِ امت کے صدقے عزتوں اور شہرتوں سے نوازا ہے میری مراد ہے محترم محمد عابد معصومی سے تشریف لائیے اور بارگاہِ امامِ عالی مقام علیہ السلام میں حاضری پیش کرنے کی سعادت پائیے اللہ ہم سلی علا سیدنا و قولانا محمد وعلا سیدنا علیج و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و آلہ آلہ و سحبہ و بارک و سلیم آلہ 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 حسینیوں کو بسانا حسین جانتے ہیں حسینیوں کو بسانا حسین جانتے ہیں حسینیوں کو بسانا حسین جانتے ہیں حسینیوں کو مٹانا حسین جانتے ہیں حسینیوں کو مٹانا حسین جانتے ہیں یہ دشمنوں نے بیمانا کہ دین کی خاتے ہیں حسینیوں کو مٹانا حسین چانتے ہیں اگر چسر ہے جدا ہو کے نوکنے ایزا پر اگر چسر ہے جدا ہو کے نوکنے ایزا پر کلام رب کا سنانا حسین جانتے ہیں کلام رب کا سنانا حسین جانتے ہیں پڑا جو وقت تو ہرگز ناچ آنے دی پڑا جو وقت تو ہرگز ناچ آنے دی نبی کا دین بچانا حسین جانتے ہیں نبی کا دین بچانا حسین جانتے ہیں حسینیوں کو بسانا حسین جانتے ہیں ماشاءاللہ بارک اللہ ماشاءاللہ خوبصورت نظرانہ عقیدت بہوزور بارکہ ہے امام آلی مقام علیہ السلام پیش کیا جناب محمد عابد معصومی نے اللہ انہیں جزا سے نوازے